مواملہ یہ ہے کہ مارا دریگ کو مرے باڑی نے مجھے فان کیا یہ نامی شخص ہے اس کو بھائی نے آکے پاک کہاں نے اس کو مرسمانی آگے بھائی بایدہ بے اور آپ کا بھائی جہاں 21 پناہ اچھے مرلے ایک سو تلپان فکر سے پارے ہو گا مجھے اس کے لئے آپ نے بایدہ بے بنوالی ہے میں سر کلینک کرتا ہوں عربل کے لئے ادھر گوڑا میں سر مجھے پتا ہی نہیں ہے گیارا دریگ کو میں ادھر گوڑا میں اور یہاں کچھ نے بایدہ بڑا ہے پیہ بنا گا سارا ہیلی اسلامی ہے میرے پاسے سے اس نے سارا وہ سسٹم بنا لیا ہے اب ہمیں وہ زمین کاش نکنے دے رہا ہے ہمارا وہاں پہ نرمہ کاش تب ہے بھائی میرا کاش تب ہے اس لئے کہ ابھی ہمارے نام ہیں ہمارا وہ راستی رکھ گا ہے یہ شخص جو ہے جانگیر نامی شخص جو ہے قبضہ گروپ ہے کریمیرم لوگ اس کے ساتھ ہیں اور سیاسی لوگ کی پشت بنائی اس کو اور ہمیں دمکے دے رہے ہیں بھائی سو جو صاحب جو ہے وہ پراد اسلام کا رنگا مرنگا والے ہم اس کے پاس گئے ہیں ہمیں پتا چلا کہ اس نے ساتھ سٹم بندے کٹھے 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 ہیں اور اپنے کٹھے 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 کے لئے بھی آ رہے ہیں ہم جب وہاں سو جو صاحب کے دفتر سے بہر نکلیں آنے سے بہر آ رہے ہیں تو یہ گاڑی پہ گئے ہیں اور اس نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کفزہ نہ کریں آپ نے جیلی پردی پر بیٹھ کے کام بنا لیا ہے آپ ادالت میں جائیں وہاں کوڑ کے درو آ کر آپ کفزہ لیں پرابر طریقے سے اس طرح آپ کفزہ نہیں لے سکتے اس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں اور ہمیں زمین پاس نکرنے دے رہے ہیں ہمیں جانی اور مالی دنکے دے رہے ہیں سر مجھے آج پندرہ سولہ دن ہوگی اسی چکر میں ادھر بیٹھے ہوئے میرا کلینک وہاں بے پاندھا ہے میں ادھر بیٹھا ہوں اور غریب آپ بہت سے کروائے کرانے تھے سر یہ آپ جوہاں آپ نے گندم پاسٹ کر لیں ٹھیک ہے تو پولیس نے تو ابھی کوئی آپ کے دراب کام نہیں کیا نہیں سر وہ ایسیلیو صاحب جانا ان کو منع کیا اگر نہ منع کرتے تو وہ قرضہ کر چکے ہوئے پولیس نے بھی کام کرتے ہاں جی تو اسی کریں گی تمہارے تو سر ہم آپ جوہنے اس میں گندم ہمارے لیٹ ہو رہی ہیں ہم نے کاسٹ کرنی ہے تو ہم نے پانی لگایا ہوا ہے آپ کی اپنی زمین اپنی زادتی زمین ہے سر کلیم کیا ہے کلیم یہ جہلی فرزی دوان اس نے مہدہ خیاب بنا لیا ہے آپ کیا پھر جانے اس نے مہدہ خیاب بنا لیا ہے ہم ابھی زادتی زمین کو ہم اندر دا کرتے ہیں یہ ابھی ہو گئے ہیں آردس دن ہو گئے ہیں وہ کہہ آردس دن پہلی کیا ہوتا ہے سر سر نہیں لگا ہے سر آردس دن ہو گئے ہیں سر موسیقی 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 کون سویب کی زمین ہے چار کنال جو اپنے ٹے کے پر لیے ہیں کب سے لی ہے ٹیکے پہ کب سے تین سال چار تین یا چار چوٹے رمود ہیں چوٹے رمود ہیں اچھا آپ کے بتائیں کہ اس زمین پہ جو شویب کی ہے آپ دین چار سال سے اس کو کھا رہے ہیں پچانس ہزار شویب کو دے رہے ہیں ایسا ہے آپ مسکت کیا پناہ ہے شویب نہیں چھوڑ رہا نہیں ایسا ہے ایسا ہے یوسف کیوں آپ کو زمین پہ نہیں چھوڑ رہا اچھا یوسف نے کیا کیا ہے مارا ہے کب مارا ہے یوسف سوڑا تریپ نو ایک مارا ہے مارا کہاں ہے یوسف سوڑا تریپ نو مجھپنے تمہارے میں اب میں ابدا تجاہے ہو۔ کہ آپ کا مجھپا assistوں کو مطacechlag کچھتی گائیں گا Is it? ایسا اور نے آپ کی گھر ہے۔ کچھے کرے گھر گھر گے۔ اچھا کہ یہ چھوڑ دو ، جب آپ کی گھر آیا آپ کو پگیوں گھر آیا؟ کی آپ نے کیا کیا؟ تمہاروں ٹھائٹ پہ میں ان کے ساتھ کرنے پہ اچھکٹے پہ ہنہ نہیں ہیں آگران stripped کیل لوگوں نے کو آفدیں پہ پھیانے پاس ہے چھوٹ نے جمبلیؐ دیا پہ preliminary کیا ہے اگر آپ کو مارا پر پرچہ ہو گیا آپ پر پرچہ ہو گیا آپ کیوں آئے ہیں پرچہ تو ہو گیا ہے آپ اگر آپ کو دیکھٹا ہو گیا آپ کو دیکھٹا کو بشال کروں کیوں کہ آپ کو دیکھٹا کو موجود ہوتا ہے پتت بھی کوئی نہیں پتت سبھیو مور بھائی ہے اس موری ہو جیتا açılین بندے نہیں اپنے چاہے گے کوئی بندے پکڑے جائیں ہاں جی موڈ چھپی تریکلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی موڈ چھپی تریکلو ایک میرے کمہارا میں سمجھیں گے آپ کے گرر آئے لہی ہوئی انہوں نے آپ کو لڑائی کی آپ کے ساتھ گر کے اندر ہاں جی پھر پر چھپ ہو گیا ہاں جی اب آپ اس کے بعد وہ بند نہیں پولیس نے پکڑے جمیر کا نام لہ رہے ہیں کہ اس کی اثر کی وجہ سے جی ہاں موڈ چھپی تریکلو اسا فکر ہڑاور دائے میں با 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 اسا موڈ چھپی تریکلو اس سے میرا بند سا میرا بندہ سکتے کھترا نہیں مائن کلوکی آسو میرے اتنی مائن 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 اٹھے گئے چبیس پکر مارا ہے آپ کو چبیس پکر مارا ہے آپ کو چبیس پکر مارا ہے وہی ایک دفعہ اب بند نہیں پکڑ جا رہے نا مائن پند نہیں پکڑی نا پند نہیں پکڑی اس آئیوں ہے ڈتی چال گئی آسلیم آئیوں خوان سلام اچھا یہ مجھے بتاؤ ان کے بند آپ نے کیوں نہیں پکڑے ابھی تک مائی رو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے مارا ہے اور ابھی تک کولیس بند میں نہیں پکڑی سیاستی اثر سوکت ہو جیسے آپ مجھے جس کا جواب دے جس کا میں آپ سے جو جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب دو مقدمہ ہے ایک بندہ گرفتار ہو گیا تھا ایک بندہ گرفتار ہوا تھا وہ بھی چھوڑا لیا ہے وہ بھی چھوڑا لیا ہے وہ کیسے چھوڑ گیا ہے جو آپ نے اپنی رفتار کہتا ہے کسی رفتار کہتا ہے اس نے زمانت کرا لیا ہے وہ بیل پر نکلا ہے زمانت کرا لیا ہے لہوٹنسی ایتنا صفحہ مہار آئی آپ بات سن لیں آپ اتنا روئی بھی ہیں آپ سمجھاتے نہیں ہو کہ وہ تو زمانت پہ ہیں زمانت سمجھتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں لیکن دیکھنا آپ مجھے یہ بتائیں زمانت سمجھ رہا ہوں لیکن دیکھنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں وہ غنزہ لگتا ہے وہ پکڑا کیسے پہ ہیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن دیکھنا ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے آپ نے میریٹ پہ تفتیش کرتی ہے اللہ کو دعا کر کے آپ نے سلیل صاحب میریٹ پہ تفتیش کرتی ہے اور اس کی تفتیش کے لیے آپ نے کل دفتر میں آبی جانا ہے کیس فائل لے کے یہاں پہ میں بھی سمجھوں گا کہ آپ اس کی تفتیش کتنی تفتیش پہ کر دیں گی آپ کو پھر میں کل پہ آم بجھواؤں گا ٹھیک ہے آپ نام پہ نوٹ کرو پھر کل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ میریٹ پہ تفتیش پہ ہو رہی ہے کینے ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا میریٹ پہ مطلب ہے کہ انصاف پہ اوپر تفتیش ہاں انصاف پہ اوپر تفتیش کریں گے بھائی انٹویسی آپ کل سمجھاونا ابن سامج جو ہاتھ گھڑ رہی ہے آپ اسے سمجھا سکتے ہو کہ انصاف ہوگا سمجھا سکتے ہو کہ نہیں سمجھا سکتے آپ جاؤں سمجھاو کہ انصاف ہی ہوگا ہم ہی ترہی کر سکتے کہ انصاف کریں ٹھیک ہے آپ کل لے کہا جائے انٹر پاس فائل ٹھیک ہے آپ اس کیس کی تفتیش میرے پاس لائے ساڑھے مکان بنایایا ہے ہمیں میں نے اپنے اپنے امیر پاس بھی تفتیش کیا ہے ایک ہے مہین مکان بنایا ہے ہچی سال دے نہیں ہے ہمیں نے میرے میرے کیجید کریں گے وہ سان ہوں کے ساتھ ہوں گی ہر سان ہوں گے پورا برا سان کرنے لیکن ہون سے عقیق ساتھ اپنے کے لئے کیا کہ جواحیت سارے بارے ہمارے ہر میں ہوئے سارے یہ موقع ہے کہ یہ چیز پولکی ہے ہر ملکہ یہ سادے کی طرف transfer پڑکے ہیں پڑکے ہیں کیا آپ پڑکے ہیں سارے سارے جیسیے وہ سادے پڑکے ہیں جو سادے پڑکے ہیں جو اُنے دن وقتے لگ جائیں رشتے زیادہ مل بھی آئیں گے اس کے لئے ساتھ میں اسے سامان بانتے ہیں پر اے لوگ کے پیرے سلاہ ہوتی ہیں کشنیوں نے اسے اکبریں کہ کشنیوں نے بھی انہوں نے ہر شے بندئے ہیں پہم پیر پکھتے بھی ساڑے چھتہ میں پٹھ لے گئے مال اور ساڑے گئے پلینٹ کو پاہر دوچھ رہے آپ انہوں نے کبزہ کر کے پھر تھاڑے آئے 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 انہوں نے کبزہ جڑے ہیں کبزہ جڑے آئے 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 اس بار پہ جائیں پیرا ہے نیز کی دیگا پیس رہا ہونے کہ بہت میں رکھا ہے لیکنفر اس بار اکنے جائے تو قڑی ہوئی اسی دسوال اللہ باس سکتے ہیں ساڑھا سوال ہے کہ انساء ہوئے دی ہمارے راہ جائی ہے کنیز بی بھی آئی ہے جو ہمارے لوگ اللہ رہنسان اللہ بیٹی講 اللہ ساڑھا چھوٹا کیا موسیقی 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 یہ اوپر والا سماع ہے یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میچے والا مرکاس نہیں وہ توڑ ہام چھوڑ ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹ گئے LCD TV تگہرہ ہے کچھ چیزیں مانتے ہیں یہ صاحب نائی جو بھارک ایسے جو صاحب یہ اٹھنے پر اپنے پر لیسکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں جو رٹھا ہے وہ ساری جو ایکی بھی نہیں آرکھتے ہیں دلنیا ہے بہن نتوڑا ہے یہ مان چیزیں رہے بہت یہ وہ مان رہے کہ ہم دیں گے بات کی چیزیں ایک ایک تکر گئے نہیں دیں گے پھر وہ کی تکرے سب کیا رہے ہیں یہ سب کیا رہے ہیں سب کیا رہے ہیں موسیقی 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 آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہ لوٹری ٹکٹ حریدا تھا اور یہ لوٹری خریدنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی انہیں لوٹری بیچنے والے شخص کا فون آیا جس نے انہیں بتایا کہ لوٹری میں ان کا پہلا انام نکلا ہے یہ حبر سن کر ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ ان کی ساری پریشانی ایک دم ختم ہو گئی اور اس طرح ان کے سر کی چھت یعنی ان کا گھر بھی چھننے سے بچ گیا ہمائی لسٹ میں موجود دوسرے نمبر پر ایک کمزور عورت پر ہونے والے ظلم کی انتہا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے شوہر زبردستی کاندو پر بیٹھ گیا اور کہا مجھے گاؤں گماؤں نئی دلی بھارت میں صفاقیت کی انتہا کر دی گئی جب وہ سزا کے طور پر کمزور عورت کے کاندو پر بیٹھ گیا اس عورت پر یہ ظلم اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گھر سے فرار ہو گئی تھی گاؤں کے مردوں کے ایک گروپ کو آپ اس عورت کو مارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس خاتون کی عمر تیس سال ہے یہ خاتون چار دنوں سے لا پتا تھی اور بعد میں اپنی دوست کے گھر سے مل گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق خاتون کے شوہر سمیت نو افراد کو گرفتار کر کے ان پر حملہ ہنگامہ آرائی اور خاتون کو مجرمانہ دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ہماری لسٹ میں موجود تیسرے نمبر پر بہت ہی حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چوروں نے چھینی ہوئی گھڑی جالی ہونے پر واپس کر دی اگرچہ اٹلی جانے والے سیاہ وہاں کی مہمان نوازی کے گن گاتے ہیں لیکن سویزر لینڈ کے ایک سیاہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس میں پہلے ڈاکووں نے اس کی گھڑی اتروائی اور کچھ ہی دیر بعد جب ڈاکووں کو پتہ چلا کہ یہ گھڑی جالی ہے تو وہ گھڑی واپس کرنے آ گئے اور ڈاکووں نے گھڑی واپس کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ سمجھ رہی تھے کہ یہ گھڑی انتہائی قیمتی اور برینڈیڈ ہے مگر یہ تو برینڈ کی نکل تھی اس لیے ڈاکووں اسے واپس کرنے پہنچ گئے اور گھڑی لوٹنے والے ڈاکو نے اس شخص کو دو مرتبہ سوری بھی کہا جس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس میں رپورٹ درجن نہ کروائے ہماری لسٹ میں مجود چوتھے نمبر پر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ترکی سے جرمنی جانے والی پرواز میں مسافر کے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز واقعے کے بارے میں فضائی مسافر کی کھانے میں سے سامپ کا کٹا ہوا سر نکل آیا ائرلائن کی طرف سے فراہم کرتا گزا کو مسافر نے کھانا شروع کیا تو پلیٹ میں سامپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر دھنگ رہ گیا مسافر نے ائرلائن انتظامیہ کی گفلت کو آشکارہ کرنے کے لیے واقعے کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جس میں سامپ کا سر آنکھیں اور چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے واقعے کی اطلاع ہوتے ہی ائرلائن سان ایکسپریس نے نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ فضائی سفر کے دوران مسافروں کو بہترین سروس فراہم کرنا ائرلائن کی پہلی ترجی ہوتی ہے اور فضائی کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چاہے مسافر ہوں یا تیارے کا عملہ ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں کے سفر کو آرام دے بنایا جائے ترجمان کے کھانے میں سامپ کا سر نکلنے کے الزامات کو تردید کرتے ہوئے کہا جہاز کے کھانے میں سامپ کے سر کا نکلنا ناقابل قبول ہے تاہم کمیٹی واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکے ہماری لسٹ میں موجود پانچ وے اور آخری واقعی کی ڈیجیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سات سالہ بچی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا مہراشترہ سے تلق رکھنے والی سات سالہ بچی نے بیس گاڑیوں کے نیچے تیز ترین لمبوہ سکیٹنگ کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس نے تیرہ اشارہ چہتر سیکنڈ کے اندر بیس گاڑیوں کے نیچے سے تیز ترین سپیٹ کے ساتھ لمبوہ سکیٹنگ کر کے گینز وک آف ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ چودہ سالہ چینی لڑکی نے قائم کیا تھا جو کہ چودہ اشارہ پندرہ سیکنڈ میں قائم کیا گیا تھا جسے سات سالہ بچی نے اب توڑ دیا ہے اس نے پانچ سال کی عمر سے ہی سکیٹنگ کرنا شروع کر دی تھی اس کا کہنا ہے کہ اس سے سکیٹنگ کا بہت شوک ہے اور اس نے اپنے جذبی کی بدورت ہی آج عالمی عزاز اپنے نام کر لیا ہے جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات ان سارے واقعات میں سے آپ کو کس نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی پبلک کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ مجھے تین اجازت اللہ حافظ